ہیلو فرینز یہ ویڈیو ہے نرسری کلاس کے بچوں کے لیے نرسری کلاس کی پیپر ورکشیٹ اگزام کی تیاری کے لیے اور یہ ان نئے بچوں کے لیے بھی جو جن کا نیا نیا ایڈمیشن ہوتا ہے نرسری کلاس کے بچوں کے لیے اور جن کو لکھنا نہیں آتا اور پینسل نہیں پکڑنا آتا لکھنا نہیں آتا تو ان کو ایزی سے سب سے پہلے میت میں یہ اس طریقے سے سٹینڈنگ لائن سلپنگ لائن یہ پھر یہ سٹینڈنگ لائن سلپنگ لائن سکھانے کے بعد پھر اس طریقے سے جیسے ان لائنوں کو ملاو پینسل کے ساتھ بار 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 پھر یہ جیسے ٹرائنگل اس طریقے سے یہ دینے ہوتے ہیں اور یہ پریکٹس ورکشپ بھی ہے نرسری کے بچوں کے لئے پھر دیکھئے ان کو اس طریقے سے ون سیون جو ایزی ہیں ایزی ڈیزٹ ہیں سب سے پہلے وہ جیسے ون پھر ون اس طریقے سے یہ سیون بار 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 پریکٹس جیسے تھری تھری جیسے وہ ہندی میں اس سے اولو سیکھ لیتا ہے تو ہم میتھ میں تھری دے دیں گے اور پھر یہ نائن پھر یہ اس طریقے سے یہ پیٹرن ہے یہ پیٹرن کمپلیٹ کرنا پینسل کے ساتھ یہ میتھ کا پریکٹس ورکشیٹ ہے یہ میتھ کی پریکٹس ورکشیٹ ہے یہ نرسری کلاس کے بچوں کے لئے اس طریقے سے ان کی میتھ کی پریکٹس ورکشیٹ بنانی ہے نرسری کے بچوں کی تاکہ ان کو ایکزام میں اچھے نمبر آئیں اور اب نرسری کے بچوں کی ہے یہ ہندی کی وارکشیٹ ہندی میں بھی بیگنر بچوں کے لیے جیسے نرسری کے بچے نیا نیا ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن ان کو ہندی میں بھی کافی لکھنے میں سروعات میں تو دکت سبی کو ہوتی ہے ایسے جیسے یہ کلاوڈ بنانے ہیں یہ ایک اپریلا بنانا چھتری بنانی ہے ایسے بارش لے کے آنے اس پر پینسل فرائیں گے یہ اس طریقے سے پوری پر پینسل پھر پینسل پھر پینسل پہلے تو ایک دو پانچ یا چھے دن ہاتھ پکڑوائیے اور پھر وہ اپنے آپ کر دے گا لیکن بار بار دینا ہے یہ یہ کر کے پھر پھر ان کی پریکٹس سیٹ میں یہ ڈالیے یہ ایک این آر کا پیچھے والا ڈنڈا اس پر پینسل پورا پورا پیج دیجئے اس کو نوٹ بک میں یہ تو میں نے پریکٹس ورکشیٹ بنا رکھی ہے بچوں کی پھر یہ ایک این آر کا ہاپ پارٹ ہے یہ یہ ایسے بنانا بڑا بڑا بنائی ہے جتنا بڑا ہوگا اس نے ہی کم گلدیا ہوں گی چھوٹے بچے سے پھر اسے اولو اس طریقے سے اس کو ایک این آر لکھنا آ جائے گا اور پھر یہ کمپلیٹ کروانا ہے اس طریقے سے یہاں ایک این آر ایسے کمپلیٹ کروانا ہے بچے سے بالکل اس طریقے سے اور پھر اس میں کلر فل کریں اور بولیں ایسے این آر کھاؤ بچوں ایسے این آر بڑے بچے کہلا ہوئے اس طریقے سے یہ ہندی کی ورکشیٹ ہے اب دیکھئے نرسری کلاس کی انگلیش ورکشیٹ آپ چاہیں تو ان میں پھر کلر بھی کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے یہ سٹینڈنگ لائن ایسے پھر یہ زگزگ لائن ایسے یہ اس طریقے سے سٹینڈنگ لائن بول سے بول کو ملاو آپ یہاں پر کروکڈائل اسے کروکڈائل کو ملاو بٹر فلائی سے بٹر فلائی ٹوٹو اسے ٹوٹوز کو ملاو بیٹ سے بیٹ کو ملاو کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے پھر یہ بٹر فلائی سے بٹر فلاور کو ملاو ایسے بچہ پینسل فیرائن کی اوپر سے یہ بار بار دینے ہیں تب آئے گا بچے کو لکھنا اور پھر پھر جو ایزی لیٹر ہیں جو آرام سے سب سے پہلے بچے کو آ جائے نرسری کلاس کے بچے کو وہ دینے ہیں جیسے ایسے ایسے فور ہیں ایچ 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 کر دے گا پھر ای فور ایپل 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 بار بار پینسل پھر آئے گا تب آئیں گے ایسے انہیں ایک دن ایپل دیا اور آ جائیں گے پھر ٹی فور ٹیلی فون ٹیلی فون ٹیلی فون ایسے سی فور کیا پھر دیکھیں یہ جیسے یہ بنا رکھا ہے اور یہ لائنیں کمپلیٹ کروانی ہیں بچے سے ایسے ان کے اوپر پینسل پھرائے وہ بچہ نرسری کلاس کا بچہ یہ ہیں انگلیش کی پریکٹس ورکشیٹ ہو گئی اور تھانکس فور ووچنگ